موسیقی تو یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ اسلام میں چاہیے ٹیکنیکلی نہ ہو لیکن پریکٹیکلی آپ پورے کشمیر کے اندر وقتل سماس کے لوگ میلہ ڈھونے کا کام کرتے ہیں تو شاید ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کشمیر کے اندر جو لوگ بڑی بڑی جہاد کی بات کرتے ہیں ان لوگوں کے دماغ میں بھی یہ سوال آس تک نہیں اٹھا کہ اتنی بڑی سنکھیا میں لوگ جو اسلام کو پریکٹس کرنے والے لوگ ہیں اسلام پر چلنے والے لوگ ہیں وہی سماس میں چھوہ چھوٹ اور ورن بیوستہ کا شکار ہے یعنی کہ دکشنی عیسیٰ کے اندر ہر دھرم میں جاتی بیوستہ ودیبان ہے جاتی جاتی نہیں ہے جاتی سب سے مہتبون حصہ ہے تو آج ہم ان سے پورے کشمیر کے حالات پر جو ان کے سماس کے حالات ہیں اس پر چرچہ کر رہے ہیں تو آسی کلیجی ہم یہ بتائی کہ وطل سماس جو ہے وہ انسوچت جاتی ہے یعنی کہ درد سماس ہے شیڈوڈ گاست ہے اور اس کو کئی بار کشمیر سرکار نے مانا بھی ہے آپ کو سرٹیفکیٹ بگر دیئے ہیں جی ہاں کئی سرٹیفکیٹ میں نے سر آپ کو دکھائے بھی ہے سیکڑو سرٹیفکیٹ حالکہ ایک سرٹیفکیٹ تو ہزاروں روپے آئی تو ہزاروں روپے اس وقت بڑی مشکل سے پچاس سے سو روپیا تنکھا ہوتی تھی تو اس وقت بھی ساوڈ ڈیٹس و روپیا خرچات چھے بھی نے چلا دوڑی کا کام لگ سے تو پھر جب سرکڑو لوگوں کو چھے چھے بھی نے چلنا پڑا اور اس کے بعد سرٹیفکیٹ ملے اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ نہیں بھائی ہمیں یہ گلتی سے سرٹیفکیٹ دیئے گئے ہیں تو اس کے بعد رد کر دیئے ہیں ہمیشہ ایسا ہی بارے سا چلتا رہا ہے کہ ہم کو اسلام میں تو کوئی بھی چھو اونچ نیچ ہے نہیں لیکن اگر پریکٹیکلی میں دیکھا جائے صرف ہم لوگوں کو تو ہم بالکل دبائے ہوئے لوگ جامو کشمیر میں ہیں جامو کشمیر کی حکومت نے ہم کو کبھی بھی کسی بھی نظر سے کبھی بھی ہم دردانان نظر کبھی ہم پڑ ڈالی ہی نہیں جبکہ اس وقت بھی ہم کو ایسے کام کروایا جا رہے ہیں ایسے کام کروایا جا رہے ہیں پورے ہندوستان میں اس وقت نعرہ لگا ہے سوچ بھارت کا اور ہم اس وقت اسی مبسطہ میں اسی سسٹم میں چل رہے ہیں اور یہ سوچ بھارت خالی میں سمجھ جاؤ کہ سوچ بھارت جو جامو کشمیر میں صرف باطل طبقے کے لیے ہی ہے کیونکہ یہ یہی لوگ آلاکہ یہ سوچ بھارت تو ہونا چاہیے سب لوگ حرار میں اس کو سبائی میں بودھنا چاہ رہا تھا کہ وہ ہے اون ہاں میں اس جانے پہ بہت بار اس پہ وہ ہے چھ رہے ٹھیک ہی کرتے ہیں تو ہاں 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 تو یہ سوچ بھارت صرف ہم پہ ہی چل رہا ہے سوچ بھارت جامو کشمیر میں ہمارے ہی سر پہ چل رہا ہے مطلب سوچ بھارت آپ کے اوپر جبیوار یہ کشمیر کو ساپ رکھنے کی لیکن آپ خود آپ میں جو ہے آپ اس جگہ فسے ہوئے ہیں آپ دیکھ لیجئے کل کا جی نیوز پہ دکھایا اور جی سلام اور ای ٹی وی اردو پہ ہماری ڈاکومنٹری فلم دکھوائی ہے کل تریس تاریخ کو یا گریٹر کشمیر میں جو فرینٹ نیوز میں تھا کہ بھئی ابھی ہندوستان میں جس جگہ میں میں رہنے والا ہوں تو سینسز کے مطابق پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ اوپن لیٹرنگ اس وقت بھدروہ قصبے میں پائی جاتی قصبے کے لحاظ سے بدروہ کی اس وقت جو ہے وہٹر کے حساب سے اس وقت ڈیڑھ لاک سے ہونے دو لاک ہے تو اس وقت سویزر لینڈ اس کو سویزر لینڈ کہا جاتا ہے مینی کیرلا کہا جاتا ہے پڑھائی لکھائی کے حساب سے ہندوستان میں قصبے کے لحاظ سے کہرلا کے بعد بھدروہ آتا ہے آپ تیکھ لیجے اور چھوٹا کشنیر ہمارے بھدروہ کو کہا جاتا ہے لیکن اگر اوپن لیٹرنگ کے مسئلے میں آ جائے تو نمبر بلن میں پوری ہندوستان سبائی کسے ہوتے ہیں وہاں پر لوگ لیٹرنگ ہاتھ سے یا وہ ڈبا لے کے جاتے ہیں نہیں پہلے کیا ہوتا تھا پہلے تو زمینوں میں پیپا رہتے تھے وہ ان کو اٹھانا پڑتا تھا اور کہیں دور جا کے پہننا پڑتا تھا لیکن آج پھر تھوڑا سا وہ موڈیفائی کر کے اس کو اپنے ہی گھر میں نالی میں سیدھے ڈائریکٹ ڈال دیا یہاں پر باتروں میں باتروں سے سیدھے نالی جو پائپ نکل رہی ہے ڈائریکٹ نالی میں آ رہی ہے اور وہ ہم نے ٹی وی پر اس میں بھی دکھایا گیا وہ ہم نے ان سے تو اوپن لیٹرنگ جتنی شہر کی ہے وہ نالیوں میں آ رہی ہے اور نالیوں میں پانی اگر نہ ہو پانی تو بدبو تو ہے لیکن ساتھ میں ہم لوگوں کو وہ کام کرنے پہ مجبور اچھا آپ کو نالی کو آپ کو ساپ کرنا باتا ہے جی بہت زیادہ جندیر آریاں ہوں جی بہت زیادہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کل وہ ٹی وی میں بھی دکھا رہے ہیں تو اوپن لیٹرنگ بلکل ہر نالی میں شہر کے کونے کونے میں جائے سیور سیسٹم نہیں ہے وہاں پر نہیں سیور سیسٹم نہیں ہے وہاں پر پانی اللہ کی دین ہے پانی بہت زیادہ ہے پانی ہر جگہ ہے تو پانی کو میں بچپن میں دہتا تھا کہ جہاں پر میں سیٹی کی بات کروں کہ وہاں پر ایک دودھ بیجتا تھا میں نے جو اپنی اپنوں سے دیتا تو اسی نالی میں وہ اپنا پیالات ہوتا تھا اور گاؤں والوں کو جو شہر گاؤں سے آتے تھے وہ لنچ میں دودھ بیتے تھے اور بندھے کھاتے تھے اس کو وہ دیتا تھا اور وہ اسی میں دھوتے تھے اور جہاں مسجد کے سامنے جو بہت ہی مشہور ہمارے بھدروں کی جہاں مسجد ہے تو وہاں پر ساتھ میں نالی اور بوزو جو پانی نماز کے لئے لوگ اسی میں سے موہات دھوتے تھے اور نماز پڑھتے تھے اور چھوٹے بچے نہایا کرتے تھے میں نے خود نہایا لیکن آج کی ڈیٹ میں آپ دیکھ لیجئے کہ اوپن لیٹرنگ ہر نالی میں اتنی بھری پڑی ہے کہ کوئی جو بھی اگر گلی میں چلوکے تو آپ کو ناکھ بند کر کے جو ہے وہاں سے گزرنا پڑے گا یہ حالت ہے وہاں پر ہمارے جیسے سویزر لینڈ یا چھوٹے کشمیر آپ کی آبادی کتنی ہے بدتل سماس کی کشمیر کے اندر کشمیر کے اندر سے ہمارے چھوٹے چھوٹے اس میں موچی، واطل، سراج بہت سارے قسموں میں بہت ساری شکلوں میں لیکن ہم لاکھوں واطل جو ہے آپ بولے دس کمیونٹی جو ہے وہ شریف کاش پر آتی ہیں ہاں دس یا بارہ تیرہ تیرہ کمیونٹی شریف کاش پر آتی ہیں تیرہ میں نمبر پر واطل جو ہیں واطل جو صفائی کرنے چاہ رہی ہے وہ اس تیرہ واطل جی تو انڈیا گورنمنٹ نے دوزار ایک اس سینسز میں ہم کو ڈیلئر کیا کہ وہی لوگ ہیں جو صاف صفائی کرتے ہیں لیکن انڈیا گورنمنٹ تو مسلمان میں شریف کاش کو مانتی نہیں ہے واقعی دے گا تو کشمیر میں کچھ مانتی ہے تو ہر دیگر لوگ بوتی کہ مسلمان دھرم ہے اسلام ہے اسلام ہے تو مانتے نہیں ہے تو اس لئے سر اس کے دلت میننگ لیتے ہیں اصل میں جو سڑھول کاسٹ جو ہے یہ ایک کوٹا ہے غریب طبقوں کے لئے دلتوں کے لئے جن کو پچھڑی جاتی کہا جاتا ہے جس کو سماج میں تھوڑا نیچے جب آپ دھرم جیسے بولتے ہیں جو دھلت ہے یا چھوہ چوت ہے یہ بولا جاتا ہے کہ چھوہ چوت ہے وہ ہندو دھرم کا حصہ ہے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے آپ کو ہر مزد میں مسلم میں بہت زیادہ ملے کیا چھوہ چوت آپ کے ساتھ ہوتی ہے بہت زیادہ ہمارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے ہمارے ساتھ کوئی اتنا خاص ریلیشنز نہیں ہوتے ہیں ہم دفتروں میں اگر ہماری کوئی اپلیکیشن جاتی ہے تو شرم کرتا ہے اگر ایک آدمی کوئی حمدردانہ کوئی نظر دے کہ ہاں گریب آدمی ہے صفحی کرمچاری اس کی کوئی فائل میں چلا ہوں دوسرا اس پر تنز کرے گا وہ شرماتا ہے کہ میں اگر ایسی کا کام کروں کہیں گے ایک واطل کا دام وہ تو ایسا ہے کہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن جس کو ہم چھوہ چھو دھولت ہیں جیسے بہت سی جگہ پہ جاتا ہے پانی کا گلاس نہیں پیتے ہیں لوگ چائے نہیں پیلاتے ہیں چائے کے گلاس اپنا رکھتے ہیں یہاں تک میں نے خود دیکھا ہے اپنے گھر میں میرا گھر بھلیس میں ایک پاڑی کے پیچھے تو میں تین سال پہلے میں خود گیا وہاں پر میرے بھائی کی شادی تھی اور کشمیریوں جو اور لوگ تھے ان کے لئے کھانا الگ سے بنا رہا تھا اور وہ خود بنا رہے تھے تو ہم نے وہاں پر تھوڑا سا شور اٹھایا کہ ہم بھی مسلمان ہیں ہمارے سے تو میں نے یہ دیکھا ہے خود اپنی آپ سے کہ وہ لوگ خود الگ سے کھانا بنا رہے ہمارے ساتھ کھانا اس سے بڑی چوچا ایک ہی شادی میں آپ کے لئے کھانا الگ ان کے لئے ہم نے دیا تھا الگ سے شادی آپ کے گھر کی تھی ہمارے گھر کی تھی ہم نے ہم نے انوائٹ کیا تھا تو ہم نے ان کو راشن دیا آٹا چاول دیا وہ جو بھی تھا ہمارے پاس تو ان نے الگ سے اپنے لوگوں کے لئے بنایا اور ہم نے اپنی برادری کے لئے الگ سے بنایا یہ میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں ہے اپنے آنکھوں سے کیا کیوں کیا آپ نے اس وقت لاسٹ میں میرے پاس ایک دوست کس کو برانا چاہتے تھے بڑا برادری کونسی ہوتی ہے اور لوگ سائد جتنے بھی کشمیری مسلم ہیں کشمیری مسلم ہیں سب کو کوئی بھی کاسٹ ہو سب کو بلاتے رہے محلے کے آس پاس جو لوگ ہوتے ہیں محلے کے لوگوں کو تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ میں نے اپنے بڑے بھائی کو کہا ایسا کیوں کیا آپ نے ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی ہمارے گرمیں نہیں کھاتا ان کو دیننا بھی نہیں چاہیے کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو مسلمان میں ایسا نہیں ہیں تو ایسا کیوں ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آج سے دو مہنے پہلے پاکستان کی ایک جگہ ہے اومر کوٹ اومر کوٹ کے اندر ایک صفائی کروچاری وہ سیور لائن میں جا کے مطلب اس کا حلت خراب ہوئی ڈاکٹر نے اس کو چھونے سے منع کر دیا جی بلکل ایسا چھوا چھو تو وہ وہاں پر بھی اتنا ہی مجمان ہے میں نے منتری ہمارے رہے ہیں اب نام نام لو میں نے کہی باریاں اپنی اس میں کہا ہے ان کو کہا کہ ہم یہ کام چھوڑنا چاہتے ہیں ہم بھی برابری کا ہمیں بھی شوق ہمارے بچے بھی ذہنی ڈیبریشن ذہنی بیماری کے شکار ہو گئے ہیں کہ میں اپنی بات پر ہوں گا کہ جب بھی آشکالی موچی یا کچھ ایسا لیا جاتا تو سبول میں میں بھی بڑا ٹیلنٹ تھا ہماری جو کاسٹ ہے سر جمع کشمیر میں نمبر ون ٹیلنٹی میں مامتا ہوں کیونکہ جب ٹیلی کومنیکیشن نہیں تھا تو ہم بہت بڑا دھول ہوتا تھا کڑا بنا کے اور ایک پہاڑی والی دوسرے پہاڑی والے کو وہ بچاتے ہیں بچاتے ہیں وہ دوسرے پہاڑ والے کو میسیج دیتا تھا کہ فلاں مر گیا کچھ خوشی کا دہوار ہے یا کچھ ایسا اس کے بعد لوگ جو ہے گھاسپ پلیٹ کے پیروں میں چلا کرتے تھے اور ہماری کاسٹ نے ہماری کاسٹ نے وہ اس وقت کیا کہ مردے جانور سے چمڑا اتار کے اس کا کچھا لیڈر بنا کے اور شوز بنانے شروع کر دی اور لوگوں کو پہننے لگے اور ترقی ہونے لگی دیسرے نمبر پر چھاننا لوگ آٹا چھاننے کا پتہ نہیں ہے ہمارے لوگوں نے خال کڑا لکڑی کا کڑے کو خال لگا کر اس کے چھیٹ کر دی اور چھاننا پہنا کر لوگوں کو خدمت کی لوگوں کی خدمت کی ہمارے چھج ہے جو اناج ہوتا ہے اناج وہ چھاننے والا اناج اور اس میں تو ان کو ایک دن کھانے کم کھانے کے لیے تین دن گھنٹے لگا کرتے ہیں کچھ منٹوں میں ہمارا جو چھج بنتا ہے اس وقت بھی ہماری خالی واطن قوم بناتی ہے اور کوئی قوم نے بناتی ہے صرف ہم لوگ بناتے ہیں اور اس چھانے سے اناج کو صاف کیا جاتا تھا اور وہ چیزیں اہم رول اور اس وقت کا اہم رول صاف صفائی کا کام وہ بھی اس وقت بھی ہم وہی کام کر رہے ہیں کشمیر ویلی کی اندر بھی آپ تو دو جگہ ہیں جمہوں میں بھی ہیں ویلی میں بھی لداک میں بھی ہیں لداک میں بھی بہت تھوڑے ہیں بہت تھوڑے ہیں کہ سارے ہی کام کر رہے ہیں جی ہر جگہ جتنے بھی ہیں کشمیر پہ بہت بری حالت ہے کشمیر کے اندر آزادی کے پاس یعنی 1950 کے پاس سے کشمیری جو بھی بھونے 1950 کے پاس سے بڑی جنگ جو بھی لگی ہو اسلام کے بڑے بڑے مہارتیوں کی ہو آپ کا حال ویسا کا ویسی ہے بلکل ویسا نہیں آج پیچھے گئے ہیں جس وقت ہم ہم دھول بجایا کرتے ہیں شاتی میں دھول بجانا اور اس سے ہماری ملٹینسی اس سے بھی تھوڑا فرق پڑا دھول بجانا بند ہوا ہمارا یہ کام چھوٹ گیا پلاسٹک کی وجہ سے اچھا جانے شروع ہو گئے چھانے شروع ہو گئے چمڑا اتارنا یا اس کا لیدر بنانا کیونکہ تو کچھا لیدر بنانا بند ہو گیا ہمارے سارے کام بلکل ٹھپ پڑے ہیں اور ہم لوگوں کو ہنرمندی کا وہ ذہن میں کیونکہ ٹیلنٹ سارا ختم ہو گیا ہمارے پر دروہ کریں گورنمنٹ نے کچھ کیا آج تک بلکل کسی بھی قسم کی کوئی سکول ہمارے لئے نہیں کھولا گیا سکول کا مبستہ پیٹ ہاں آج تک گورنمنٹ نے ہمارے لئے کوئی سکول نہ کھولا گیا کہ ان کے بچے بھی پڑھیں پورے جمعہ کشمیر میں اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود تو آج تک ایک بھی بچہ K.A.S. یا I.A.S. یا کوئی ایسی ڈگری بڑی حاصل نہ کر بایا ابھی تک وطل سماس کے اگر ہم بولیں کشمیر کے اندر جمعہ کشمیر دونوں حصوں میں وطل سماس کے لوگ جو سرکاری نوکریوں ہیں اس میں کتنے ہیں سرکاری نوکری میں سر آپ سمجھ لیجئے کہ 0.0 سے نیچے کچھ مائنس مائنس 5% ہاں ہمارے بھدروں میں زیادہ زیادہ ماسٹر زیادہ زیادہ پورے ایک علاقے کا ایک آدمی بہت ہم جس کو رسپیکٹ ماسٹر جی پرائمری سکول کا ہائی سکول کا بڑی مشکل سے وہ پروموشن ہو کے ایک اعقاد مجھے یاد آ رہا ہے جس کو ہم بہت رسپیکٹ پورے چناب ویلی جس کو ہم چناب ویلی کہیں گے اینڈ میں پڑھتے ہیں ہم جمہو ایک کشویر ایک اور اینڈ بہت بڑی چناب ویلی ہے بہت پانچ ڈسٹکوں پر گوستے میں لے اور ان ڈسٹکوں کی بات کروں تو ایک ماسٹر یا ایک پٹواری جو گنے چنے میں گنوں گا پانچ ڈسٹکوں میں پانچ یا چھے آدمی کو گن سکتا ہوں جو سرکاری نوکری میں تھے تو آج اب اس حالت میں ہمارے پچے اگر کچھ زبردستی میں مزدوری کرتا ہوں مشکل سے اگر گریجویشن پچے کو کروائی تو سارے کچھ لڑکے ادر ادنپور میں کہیں بچے میرے پاس دوہت لمبی لیست جو اواریج ہو گئے لیکن کوئی نوکری کا ان کا نہیں منا مطلب جو ایک ایک جیسے بھارت کے اور حصوں میں جو ہے نگر پالی کا جو منشپلل اچھا ہے کشمیر میں نے ملتا آپ کو منشپللٹی کا ورک منشپللٹی کا صرف ہم کو چار سو ستر جو میرے ساتھ ابھی لیڈی آرہی ہے شام کو وہ چار سو ستر چوبیس سال سے لے رہی ہے اور آٹھ گھنٹے ڈیوٹی دے رہی ہے چوبیس سال میں چار سو ستر روپے اس وقت اور ایک ہمارا ستکال نام کا ایک لڑکا ہے جو مر گیا پچھلے دنوں وہ بیس سال سے چار سو ستر روپے تنخواہ لے رہا تھا چار سو ستر اور دکان اس کو چھ گھنٹے لیا کر لیتے تھے چمار کومنیٹی سے وہ تعلق لڑکا اور اس کے بعد اس کی بیوی بھاگ گئی بیوی کیا بھاگ گئی وہ بچے چھوٹے کیونکہ اس کو دینے ہی نہیں لگا کچھ بچے چھوٹے چھوٹے تھے وہ ویسے رہ گئے اور اس کی اتنی ذہنی کیونکہ وہ چھ گھنٹے جب ہسپتال میں دینے اس کے بعد ہسپتال کی ڈیوٹی دینے کیونکہ بھاگ گیا تو ایک دو گھنٹے بچتے ہیں دو گھنٹے میں مزدوری بھی بہت کم ہمارے ہاں ہوتی ہے تو اس کی وہ اچانک ڈیتھ ہو گئی ہارٹ اٹیک ہو گیا اس کا کچھ بین برین اوڑیج کچھ ہو گیا اور آج تک کسی بیمو صاحب نے بھی اتنا نہیں کیا کہ اس کی میں کہیں روپورڈ بھیجوں اس کی یہ حال ہے اس کے جو بچے رہ گئے چھوٹے چھوٹے ماں بھاگ گئی اپنے میکے میں خامت مر گیا اس کا اور بچے جو رہ گئے ان کے لئے کم سے کم پڑھائی لکھائی کے لئے کوئی سریدر کی جائے ایسا کچھ نہیں ہوا سر جو مطلب آپ بیس سال سے نوگری کر رہے ہیں بیس سال سے نوگری میں کوئی سیلری آگے بڑھتی نہ بڑھتی ہے نہیں یہ انسالی ڈیٹ اس کا نام رکھا گیا ہے اور ہمارے سکولو میں دو سو روپے سے لے کر پانچ سو روپے پر ملتی ہے میرے بھائی کا لڑکا ہے سجاد حسین جو اس کی دابی پہلے کام کر دی تھی پوری عمر اس نے دو سو روپے پچاس روپے پر کی اس کے بعد اس کی بہو آئے وہ بھوڑی ہو گئی اس نے دو سو روپے پر کی آج جو سجاد میرے بھائی کا لڑکا ہے تو اس کا سر اس وقت چھ سو روپیا نگر سکول بھدروہ میں ڈیوٹی کرتا ہے اور اس کو جو لکھتے ہیں کچھ نام ان کا بھی ایسا نام لکھا ہے اس سے ہوتر کا کنسالی ڈیٹ چار سو ستر کا پھر پوری دنیا کے اندر میرے خیال سے اسے گھٹیا کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے جس دیش میں جس جگہ پہ ہم بھولنا ہے جس راجیہ میں ہم پورا ایک بڑا ہاں جس کو ہندوستان کا سر شان ہوا نہیں جائے صفائی کرموچاری جو ہے اس کو چوبیس سال ایک ہی تنخواہ میں رہ کے ریٹائر ہونا پڑتا ہے نہیں کچھ ان میں سے پکی کر دی ہے سو میں سے تبھی ایک پانچ سال میں ایک آج پورے جمہو کشمیر میں دس لڑکے پکے کر دی ہے لڑکے کہاں وہ تو ایج بھی ہو جاتی ہے ان کی وہ پچاس سال کی ہو گئی چالیس سال کے ہو گئی پھر انہوں نے کچھ نے کیسے وہ بھی جانتے ہیں پکے کرنے میں کتنا پیسے ملتا ہے پکے کرنے میں کتنا پیسے ملتا ہے دس ہزار سے شروع ہو جاتا ہے پکے ہو گئے ان کی سیڈی دس جار ہے اور جو پکے نہیں ہیں تو چار سو ستر ہی چار سو ستر اور دو سو روپے پر ہاں کیجوال لیبر جو لگائے ملتا ہے لیکن اس میں ایک کوٹ کا جزمنٹ آیا تھا کہ سمان کام کا سمان ملنا چاہیے چاہو کچھا ہو چا پکھا ہو لیکن ابھی وہی چاہتا ہے جامو کشمیر میں ہمارے کچھ نہیں ہاں کیجوال لیبر جو منسپلٹی میں کام کرتے ہیں ان کو وہی کیجوال لیبر تنفہ دیتے ہیں پہنٹالی سو روپے جو اوروں میں دیتے ہیں لیکن وہ بھی اب میرا باپ میں اپنے باپ کی بات کروں کہ وہ پندرہ سال بہلے کیجوال لیبر رہے تھے کیجوال لیبر نہیں اس دن تو کچھ ایک سو یا ڈیڑھ سو روپے پر کام کیا اور اس کے بعد جب ریٹائر ہوئے پکے بھی ہوئے سالون نے پکے میں نوبری کی اور جب ریٹائر ہوئے تو ان کی جو پورا ملا ایک لاکھ ستر ہزار روپے توٹل ملا ایک لاکھ ستر ہزار جبکہ اس وقت بھی پانچ سے دس لاکھ تک لوگ ان کو پیان چاہے چھوٹا سا چپراسی ہو اس کو بھی دس پندرہ لاکھ روپے مل جاتا تھا اور مجھے میرے باپ کو ایک لاکھ ستر ہزار اور میں نے اس کو کہا میں نے اس کو پھر رائے دیئے کہ ایک ستر ہزار سے ہم ایک گھر کو کمرہ بھی نہیں بنا سکتے بہتر ہے اب آپ جب ہمارے پاس ہے نہیں کچھ اب آپ ایک لاسٹ میں ٹور مارو ان کو میں نے الگ بھیجا اور حج تروایا ایک لاکھ ستر ہزار سے ایتر تو کرسداروں کو ہی دے دیا تو ختم ہو گیا بہتر ہے آپ ایک زرگی پہیں دونوں چیزیں ہو جائیں گے اور ایک آپ بھائیل ٹور بھی یہ میری طرف سے آپ کو گفتلا کیونکہ میں اکلوتا بچہ تھا اپنے باپ میں اکلوتا بچہ میری بین بھائی نہیں تھے ایک بچہ تھا میں باپ باپ وہ مجھے بھی پڑھا نہیں سکا اور مجھے بجپن سے یہ یہ رہا میں ہمیشہ جب بھی بات اٹھتی تو میں یہ ہی کہتا تھا کہ ایک سویپر جب ایک چپراسی ایک اور کوئی چھوٹا ملازم جب اپنے بچوں کو بڑی بڑی ڈگری کروا سکتا ہے ایک سویپر کیوں نہیں جمہو کشمیر کا کوئی سویپر مجھے باتا ہے کہ میں نے اپنے بچے کو جو ہے گریجوشن سے اوپر کوئی گریجوشن کروا یا گریجوشن سے اوپر کوئی کلاس کروا تو میں ابھی تب دونتا ہے ہاں میں دہی سالوں سے ایک نگیو ایک واطللہ اسوسیشن چھنا چاہا جس کا میں نے واطلہ اسوسیشن نام رکھا ہے تو میں موزدوری کرتا ہوں میں نے آئی تھا کسی سے پچاس کنے گئے صرف اس لئے کہ کس سے لوگ لوگ کس سے جو وہ تو آپ جو کہ یہ سمستہ چلاتے ہیں اس کے علاوہ کے کام نکلتے ہیں میں الیکٹریشن ہوں اور میں گورنمنٹ کیجول لیور بھی ہوں میں چھبیس سال سے کیجول لیور ایک جگہ پہ ہوں اور پورے بھدروا کے جتنی بھی گورنمنٹ بیلڈنگ سے تیسلدار، جج، سیشن جج، ایس ڈی ایم، تیسلدار یا ڈال گنگلوں جبنے منتری آتے ہیں ان کو میں چھبیس سال سے وہاں پر اس وقت میں خدمت کر رہا ہوں اور اس وقت میں اکیل آئی ہوں مجھے ایک سال پہلے اپنا سینئر جو ہے ریٹائر ہوا لیکن وہ ریٹائر سینئر جو تھا تو اس سینئر بھی میرے ساتھ کام دکھاتا تھا کام میں کرتا تھا پچھلے چھبیس سال سے میں کام کر رہا ہوں اور اس وقت تک میں بھی پرمننٹ نہیں ہوں چھبیس سال سے پرمننٹ نہیں، مجھے کس دپارمنٹ میں آتا آپ میں پی ڈی 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 ٹی بھدروا ان میں ار ایڈی ٹی مجھے ایک دن کاٹتے ہیں اور کسی مینے پہنٹسو یا ستہاٹھ سو ملتی ہے ستہاٹسو پچاس یا پہنٹسو پچیس ایسا ہوتا ہے سکس ساوزن فائد میرے بھی بچے ہیں بڑی مشکل سے میں نے گریجیشن کروای بچوں کو دو بچوں آپ نے کیا ڈیپلوبا لیا میں الیکٹریشن الیکٹریشن میں میکرک پاس ہوں میکرک کے بعد ہم نے الیکٹریشن کیا اس کے بعد میں کام کرتا رہا پورے بھدروہ میں پورے بھدروہ میں ایسے گورنمنٹ کام تو کیا پرائیویٹ کام بھی بلتا ہوگا پرائیویٹ کام بھی جو مجھے ٹائم بجتا تھا تو اس میں پرائیویٹ کام بھی ابھی ملتا ہے پرائیویٹ کام بھی ہاں سبح شام ایک گھنڈا دو گھنڈا کیونکہ میں بیزی زیادہ ہو جاتا ہوں کبھی جائز صاحب کو کام ہے کبھی ڈاغماللے میں کوئی بنتری آرہا تو وہاں پر رہنا پڑتا ہے تو اس کے بعد مجھے سبح شام جو ٹائم ملتا تو میں اس کو ایک گھنڈا کرنا پڑتا ہے کیونکہ سات ہزار سے میرا میرے بچے پڑھنے ہی سکتے ہیں میرا شوق ہے کچھ بچے آپ کے میرے چار بچے ہیں تو سب پڑھ رہے ہیں سب پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ وہ ایک فرس ٹیئر میں چلا گیا ایک لاس ٹیئر میں ایک ریجوشن کی ہے تو یہ جو ملتا ہونے کا کام ہے یہ کشمیر کے مین جگہ کون کوجھے ہوئی سری نگر سر نگر میں تو سارا شہر دیکھ لیں تو ہمارا چناب بیلی چناب بیلی میں سارا ادھمپور تک ہمارا ایلیا پڑھتا ہے وٹل جہاں پر کام کرتے ہیں ادھمپور سے پھر کرسچن شروع ہو جاتے ہیں بال میں کی مگارا چوڑا بھنگی تو جو جمعوں میں ہیں اور ان کو بھی شدول کاشت حالانکہ اس لسٹ میں وہ ان کا بھی انکلوڈ ہے لیکن کرسچن ہونے کے ناتے ان کو مذہبی بیدباؤ پہ ان کو بھی پچھاڑا گیا ہے مذہبی بیدباؤ پہ ہندوستان میں میں سمجھڑوں کہ ہندوستان میں کریکشن کے روٹس وہ یہی کاسٹیزم ہے جو بھیدباؤ ہے ہمارا ہندوستان تو پورے پوری دنیا کے لئے آمن کا پیدام دے سکتا ہے جو ہم پھلواری جو سب مل کے دام کریں لیکن یہاں پر بھیدباؤ کی وجہ سے ہم اتنی ترقی کری نہیں با رہے ہیں جو آپ کے امیلت ہونے کام ہے گھر میں بھی لوگ پرائیویٹ لیٹل بھی سکتے ہیں ہماری عورتیں جناب ستر پرسٹ جو ہیں عورتیں ہماری وہ لوگوں کے گھروں میں صاف صفائی کا کام کرتے ہیں اور سکول ہوں ایسی جیسے میں نے کام دو سو چار سو ایسے ایسے صفائی کا کام کرتے ہیں ایک دن میں کتنے گھر ایک محلہ کے ہوتے ہیں ایک محلہ کو دو گھر تین گھر جسے اس کی وجہ سے بھی بچوں پہ اثر کرتا یہ جو دروی ہے یا کپڑ بھی دھونے ساف سپائی نے کپڑ بھی دھوتی اس میں ان کو تھوڑا سا ہیر ہی زیادہ یا چھ سات سو چھتے دے ہیں اس کا مطلب یہ کہ جیسے جیسے کام بھارت کی بات کریں بھارت کے باکی اصول بھی بات کریں بھارت کی سماسے کوئی کپڑے نے دھلاتا یہ تئس جانے چھوانچ دے کہ وہ ساکتے ہیں تو اندر آنے تو کشبیر کے اندر اس کے مطلب ہے آپ کو اندر اردت ہے اندر ہم آج کی ڈیٹ میں لوگ جو ہیں لوگ سنسیر ہو گئے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہنڈر پرسل جو چھوٹچات یا بھید باوے وہ سرکار ہم سے کر رہے ہیں اگر سرکار ہم کو تھوڑی سی ہمگردانہ نظر دے کے کچھ کوٹا دے ہمارے بچے پڑھ لکھ لکھیں تو لوگوں میں اس وقت زہن میں یہ چیز نکل رہی ہے اور خاص کر کے ہمارے جمہو کشمیر میں کے لوگ جو ہیں میں نے چھوٹچات کے حساب سے اگر کوئی ساف سترہ دھلک بلکل ساف سترہ ہو جائے تو میرے حساب سے تھوڑا بہت کم کیونکہ اس میں نہیں دیکھا میں نے تو لیکن جب ہم اس لائے پہنچتے نہیں ہیں جب ہمیں پڑھائی لکھائی نہیں ہمارے گھر جوڑوں میں ڈیڈ ڈیڈ مرلے میں ہم رہ رہے ہیں تو کتنی صفائی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد صفائی جب نہیں رہی تو وہ تو اپنا بھائی بھی اگر صاف سترہ ہو تو دوسرے سے نفرت کٹنا شروع کر دیتا ہے تو جو کشمیر کے اندر جو دوسرے مطلب جیسے کرشن ڈلیت ہے کرشن ڈلیت ہے ان کے ساتھ میں آپ کے کیا ریلیشنس ہے ان کے ساتھ ہم ہمارے بہت سارے ریلیشنس ہیں کئی پار رشتہ بھی ہو جاتا ہے ہماری لڑکیاں ان کے گھروں میں ان کی لڑکیاں بھی ہمارے گھروں میں لیکن اب ایسا ذہن میں ہمارا ایسے ایسا بنا دیا ہے ہمارا دماغ کہ میں واطل کہنے کو ڈرتا ہوں تو اور اگر واطل مجھے کہے کوئی تو میں گالی مارنے پر سٹارٹ ہو جاؤ گا یا چوڑا کسی کو کہے یا بھنگی کسی کو کہے گا تو وہ گصہ آ جائے گا کیونکہ وہ ذہن ہی ہم کو تیار کیا ہے کہ یہ شرمائیں جب تک یہ شرمائیں یہ تطر کے پچھڑے گئے جیسے آپ وطل ہیں یا آپ صفائی کا کام کرنے ہیں جو چھوڑا نے دھابا ہے آپ کو چھاہ دے دے گا جی جی جنチャンネル destni یا ج cumplی جم決ی جو اسے جمہوکشمیرت میں نے کہا کہ لوگ جو ہیں بہتی سنسیر اچھے گریبوں کو پوچھنے والے ہیں لیکن اسن لگ چھوڑا چھوڑکی میں ب relay بات کرتے تھے اور جب دی61Jبئی سے شادی بیاء ہو جاتا تھا تو ہم کو اپنے بھر سن لے جانے کو دیتا ہے میں خود اپنے بچپن میں پانچ سال کا تھا تو مجھے کئی بار چاچے نے اپنے ساتھ لیا اور میں نے دیکھا کہ لوٹ کی جو ہتی ان کی ساتھ گئے تاکہ وہ اس میں پھر کچھ خود کھائے اس کے بعد وہ رسوس دے 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 تھے تھوڑا سا گھر کے لئے کیونکہ ہم دھول بجانے کا ان میں بھی شریک ہوتے تھے شادیوں میں ایسا کام ہم کرتے رہتے تھے تو یہاں ریپیئر ان کی تو اس لئے اس شوز ریپیئر کے لئے وہ ہمیشہ بولتے تھے کہ آپ آؤ اور جب ہم جاتے تھے تو ہ ہمارا دو الگ زیر سب کچھ بتا تھے جو اس کا مطلب یہ ہے کی کشمیر کے اندار جسا آپ بولے کہ سو ریپیئر کا کام ہے اس کا مطلب ہے کہ دونوں جاتیں ہیں ایک ہے کیونکہ ہمارا جگہ اور دکھر دیکھیں تو جسچا اور چمڑے کا کام ہے وہ دوسری جاتے ہیں جسچا چمار جاتے ہیں بانمی کی دوسرے ہیں لیکن کشمیر میں مسلم واطل جو ہے سارا کام یہ ہی ہے مطلب چمڑے کا کام کرتے ہیں جو بھی لو کلاس برک جس کو بھی کہیں گیا واطل ہی ہے واطل ہی ہے اور نائی کام نہیں کر ہمارے بچے جو ہے اب ادھر کی بھی رجحان پڑھایاں کچھ پہلے سے پہلے سے نہیں ہم بس ڈھول بجانا جوتے بنانا چھج بنانا چھانے بنانا یہ سالہ بطل کا ملکہ دھول بجانا جو جس کو لوگ کلاس ورک کہیں گے جس کو لوگ جس سے چھوٹ شات کرتے تھے حالانکہ وہی کام جو اہم ہے اور نمبر بان پہ ہیں کیونکہ جب تک سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اپنے طرف سے کیوں نہیں ہے کہ دھول بجانا تو اچھا ہے اس میں پیسے مل سکتا ہے بینڈ میں پیسے مل سکتا ہے تو آپ یہ سب میلہ ڈھونے کا کام ہے مال ڈھونے کا اس سے آپ کھڑ جائے ایسا آپ نہیں سکتا ہے اس وقت بہت مشکل ہے ہمارے لئے یہ کام چھوڑنا کیونکہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں بچا ہے ایک ایک تو کام نہیں بچا ہے دوسرا ہم کریں کیا وہ اپگریڈ تب ہوتا ہے جب کوئی تب کا کوئی پڑھا لکھا ہوتا ہے دس آدمی اگر پڑھ لکھ جائے تو وہ سو آدموں کا اپنے ساتھ چلاتے ہیں جب کوئی پڑھا لکھا ہی نہ ہو تو چلائے گا کون اب میں خود انپڑے سنسطہ کو چلا رہا ہوں صرف ایک درد لے کر کہ بھئی ہم کیوں ایسے ہیں ہم انسان ہیں ہم بھی ٹیلنٹڈ ہیں ہم بھی پڑھے لکھ سکتے ہیں لیکن ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اس درد کو لے کر میں اس سنسطہ کو چلا رہا ہوں تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے گربتی بہت زیادہ ہے ہمارے لئے کوئی بھی گورنمنٹ نے سویدہ جب رکھی نہیں تو ہم آپ گریڈ ہاں گے کیسے آج تک جو کشمیر پہ بہت سارے لوگ سے ہریت کانفرنس ہے اترے بڑے بڑے ماہ پر بڑے میر وائز یہ وائز ہو سم ہے کبھی ان کو دماغ بھی نہیں ہے کہ کشمیر پہ یہ ملبوت دھونے والے بھی لوگ ہیں اب ان نے ایک ہی اپنا جو ہے وہ اجنڈا جو ہے اسی کو پکڑ کے چل رہے ہیں تو میرا تو ماننا تھا کہ زمین پہ گرونڈ لیول پہ کام ادر ہو جیسے جو بڑے بڑے بڑی بات کرتے ہیں کہ اسلام ہے جہاد ہے یہ ہونا چاہیے تو سب سے بڑا جہاد تو اس کے قرآن ہونا چاہیے ہم نے ایک آرٹیکل لکھا تھا تو اس میں ہم نے پورے جمو کشمیر میں اس بات کو چلایا کہ بھئی سب سے بڑا جہاد جو ہے وہ ہے برابری کا اور جب اسلام میں آپ اس چیز کو ٹھوک ہوگے تو یہ جو ہندو دھرم ہے اس میں بھی ایک آورنس آ جائے گی کہ بھئی ایسا نہیں ہے یہ چھوٹ چاہت کا سلسلہ اس کو بند کرو ملک کو آگے بڑھاؤ طبقے کو طبقے کو اٹھاؤ کے آپ تو شہر اٹھے گا ملک طاقتور بنے گا تو یہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی ایسا ہو کہ پہلے اسلام میں ہی تو نکلے پہلے اسلام میں تو کشمیر کے اندر جو آپ کا بھدروہ علاقہ ہے ہندو نو گرہتے ہیں جی بلکل فیوٹی 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 ہندو میں کون رہتے ہیں برامن جانا ہے پڑھے سے کشپری یا مکس ہیں صاحب ہم ہر انگل سے برابری کے حساب میں وہ آپ کے ساتھ میں کیسا بیوار کرتے ہیں نہیں چوہ چوہ کرتے ہیں نہیں ابھی ابھی میں نے برابر آپ کو کہا کہ ہم یہاں تک اب اس وقت ہم اسی نتیجے پہ پہنچیں کہ اگر گورنمنٹ ہمارے ساتھ چھوٹ چاہت بند کریں یہ گورنمنٹ صاحب کروا رہی ہے میں کانون پر ڈائریکٹ اسی پر بلیم لگا رہا ہوں کہ گورنمنٹ جب ہمارے لیے کچھ نہ کوٹا ہے نہ کسی سکول میں سویدھا ہے کچھ ہمارے بچوں کو پڑھنے کے لیے اگر گورنمنٹ ہمارے لیے سوچیں تو لوگ جو اویر ہو گئے ہیں پڑھائی لکھائی کے حساب سے ہم نے کہا کہ سویدھا چھوٹا کیرلا جو ہمینی کیرلا بھدرواتا پہ جاتا ہے تو اس بھی اگر یہ اویرنس آجا ہے تھوڑی سی کہ بھئی اس طبقے کے لیے ہم نے یہ کوٹا رکھا فلاں کوٹا رکھا تو سویدھا میں کہتا ہوں کہ اگر ایک سویپر کو اور میں نے کہیں سنا بھی کہ خود پردھان منٹری نے کہا کہ ایک سویپر کو ایک ڈی سی کے برابر تنکھا ہونی چاہیے کیونکہ ایسا کام کر رہا ہے جو جس سے ایک ڈی سی بھی خود اپنی تب بیٹھے گا اپنی چیزر پر تب ججھے گا جب اس پر صفائی ہو اگر ایسا کیونکہ یہی سوچ پازیٹیو ہے یہی سوچ جو ہے گرانڈ لیول سے اگر شروع کی جائے گرانڈ لیول سے میں کہتا ہوں کہ کرپشن کی جو روٹس ہیں وہ چھوٹ چاہت اور بید باو ہے میں پہلے سے یہی نعرہ دیکھیں چند رو ہوں کہ جیسے اپنے بال کٹانے کیا تو اس عدفتر کا بال کٹھنے سے کس نے مانا کر دیا نہیں اتنا میں نے نہیں دیکھا لیکن ایسا ہمارے ماں پاپ ہمارے ماں پاپ کہتے ہیں کہ جب تک نہ وہ نکل آتا تھا اور کوئی بھی جب بھی دوتر سے کوئی بھی تھوڑی اونچی کاسٹ کا پیر صاحب آ رہا ہے کوئی کازی صاحب آ رہا ہے کوئی ملک صاحب آ رہا ہے تو ہم نے جوتے اٹھا کے پیشے کر دینا ہے جوتے بھی نہیں لگا نہیں تو ایسا ہمارے بزرگوں نے کیا ہے آپ کے ٹائم ہے نہیں آپ کے ہمارے ٹائم ہے جیسے میں بیجلی کا ہی کام کرتا رہا تو اس سے بھی تھوڑا سمیں آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آپ تو پولیٹیکل لیڈر ہو گئے آپ انجیو کے بھی ہو گئے آپ بول بھی رہے ہیں ٹی پہ آ رہے ہیں آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جو آپ کے لہاں لوگ کام کر رہے ہیں باید تو اس کے ساتھ پہ چوت ساتھ ہوتی ہوگی آپ کے ساتھ تو آپ تو کیا آپ چکے ہیں آپ کو دیکھے دوسرے بولے گئے نیتا ہے یہ بولے گا یہ بولتا ہے یہ ادھر ہے ہوتے ہیں ایسے جو چھوٹ آپ کے ساتھ میں دوسرے لیے رو پہلے ہوں میں اس وقت میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے اس وقت تھوڑا موڈیفائی کرنے ہم کو چھوچا کی جاتی ہے پہلے ڈائریکٹ ہوتی تھی برطن خود لینا پڑتا تھا ابھی جو ہے ابھی ڈائریکٹ لی ہم کو کچھ ایسا لگے کہ نہیں یہ ادھر سے آرائش کوئی شیخ ساتھ بولے گا کوئی ایسا اس طریقے سے کہ اس کو نا لگے کہ ہم چھوچا لیکن وہ بنابار کیوں اس سے زالہ ہے میرا یہ کہنے کا مطلب کی جیسے جو لوگ کام کر رہے ہیں جیسے مہلائیں کام کر رہے ہیں جی میں کہنا ہوں کہ وہ ستر پرسن مہلائوں کے ساتھ میں کیا بے وہاہر ہوتا ہوگا آمن کیا وہاں گھر کے اندر کو آرہ دیتا ہے قدرتی بات ہے اگر ایک مہلا گھر میں پوچا کر رہی ہے ساپ سپاہی کر رہی ہے تو گھر والے تو اس کے برطن تو علاہ دائسے ہی رکھیں گے لایکنی بات ہے کہ ابود رہی ہے تو وہاں گئے تو وہاں بات وہاں کی میں کہا انڈیریکٹلی جو نظر نا ہے ڈائریکٹ جو پہلے ہوتا تھا وہاں بے آپ کو اپنے تھوڑا بڑی پھائی کر کے اس کو چوتے آپ کے ماسٹر جی ہیں دو چیزیں آپ کو پچھنا چاہتا ہوں ٹیچرز کو آپ کے دوچار لگے ہوں گے ان کے کلاس میں اور بچے پڑھتوں کے دوسری جاتے ہوں گے ان کا کیا برتاو ہے اور یا جو آپ کے بچے ہیں جو دوسرے ٹیچر پڑھا رہا ہے کیا بڑھتا ہوگا آپ کے بچے پیچھے بیٹھتے ہیں یا آنگے بڑھتے ہیں نہیں نہیں ابھی وہ میں نے کہا آپ کو کہ ابھی اس طریقے سے نہیں کہ ہم ڈائریکٹ کسی کو کہہ سکیں انڈائریکٹلی سم کچھ ہو رہا ہے ویسے کا ویسا ہے جو ساؤ سال پہلے انڈائریکٹلی سکسا میں کیا ہے اگر کسی میں نے خود یہ ٹیچر سے سمتے ہوئے بولتے ہو سنا کہ اگر کوئی تھوڑا سا گندہ سا بچے ہو رہا ہے جیسے واطن ہیں تو اس سے بڑا ہم کو کون سا بڑھتے ہیں گندہی کی تلنا وطن سے ہو رہا ہے تو تلنا ہو گئی نا اگر چھوٹا سا کچھ ہو یار کیسے دو ایسا تو جیسے واطن ہیں میں نے ایک بار کشمیر کے ایک پروفیسر صاحب سے دلی نے پوچھا بہت بڑے مکیل بھی ہیں مکیر یا کارون کے ایکسپرٹ ہیں تو یہ سمجھ رکی ہے لی ہمارے بچے تو بڑے مشکل سے ہی پڑھتے ہیں اب تھوڑا ایسا ویڈیا ایسا جو آپ کہہ رہے تھے کہ کسپیر میں صدھار ہو گیا ہے اور کوئی پریورتانے میں کہہ رہا تھا کہ جیسے کوئی ٹیچر آپ کی جات کا ہے اس کے ساتھ اور جو بچے آپ کے ساتھ ہیں دوسری جاتی کے ٹیچر ہیں تو کیا سنتے ہیں سیریع کلی مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں بچے پہلے ہمارے بچے تو بڑی مشکل سے ہی پڑھتاتے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو کہا ماں جا رہی ہے لوگوں کے گھروں میں اور باپ جا رہا ہے کہیں دو سو چاہ سو روپے کی لوگری کرنے تو بچے کیا پڑھیں گے پہلے بچے ہی نہیں پہنچتے ہیں شکول میں اگر بچے کوہنچ بھی گئے تو قدرتی بات ہے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کر گندہ بچے دے گا تو جیسے باتل ہے تو ایسی مثالیں دے کر تو ہمارے جہنی ویسے ڈیپریشن میں بچے جو آجاتے ہیں ہم چھوٹے ہمارے جہنی ہم چھوٹے ہمارے جہنی جہنی اسی طریقے سے تیار ہوں جو ڈروپ آؤٹ پرسنتج بچوں کا کترہ ہے بچے کتر تک پڑھ رہے ہیں مائنس پہو پرسنتج مائنس پہو پرسنتج Nikل کتر ایتھا گن مائنس پہو پرسنتج کیوں یا کچھ ہو سوال میں ہائی سکول کی بات کروں کی طرح ہائی سکول پر ستیز ہوگا میں بھدروں کی بات کروں جو ہم مینی کہرلا کہتے ہیں ہر آدمی پڑا لکھا ہے لیکن اس وقت آج کی ڈیٹ میں صرف میرے بچے نے گریجویشن کی اور میرا ایک اتفاق ان کا بھی نام آشکالی واتلی ہے آشکالی اور ٹیچر ہے وہ اچھا تو اس کی بچے نے گریجویشن کی ہے ہمارا دو کے لاب کو ہی ہاں تو اس وقت مالا کریں آپ لوگ کترا ہیں کتنی آبادیاں اس وقت تھوڑی ایماب ہے ہماری دو ڈھائیسو گھر ہیں دو ڈھائیسو گھر ہیں چار ہاں سارے ایک ہزار آدمی ایک ہزار سے ہوری ہوگا تو ان میں کہہ رہا ہوں کہ دو بچے ہی کو گریجویشن کی رہتے ہیں ابھی ایک میرا بچے ایک وہ دوسرے آپ کچھ آپ کے بچوں کے لئے کشمیر سرکار نے کوئی اسکورنشپ کو وجیف ہے کی بروسہ نے فیس بافی کا بلکل کچھ نہیں ہم کو کبھی سوشل کاسٹ بنایا جاتا ہے کہ بھئی آپ موچی ہو اور وہاں پر ایک دوسری چاند ہوئی چلی جیسے ہمارے اس نے کہا بھئی آپ ان کو شیخ بنا دو ہاں تو ہمیں شیخ بول کے جو آئیک نام اوچا ساک دے کر ہم کو ایسے وہ کتل دیا جا رہا ہے سمجھو آپ ہماری ارمانوں کو ہماری پڑھائی کو ہمارے اس کو کبھی موچی لکھ کر ہمارے ماں باپ خود موچی لکھاتے تھے اور خوش ہوتے تھے موچی لکھانے میں موچی اس لیے لکھاتے تھے کہ موچی اگلے کے سمجھ میں جلدی آ جائے تو گورنمنٹ ٹیچر یا گورنمنٹ کی نظروں میں جلدی آ جائے تاکہ ہمارے پچوں کو مل جائے تاکہ ہمارے پچے تو موچی میرا نام میرا مجھے باپ نے میں واٹل ہوں میرا جو پیچھے سٹیٹ سبجیکٹ ہے یا میری نکلیں جو ہے میرا دادا پڑھ ان کی کاسٹ واٹل ہیں لیکن سکون میں میرے باپ نے آشکالی موچی لکھایا اور ان نے لکھ دیا اور حالانکہ ماسٹر کہہ سکتے تھے کہ ابھی موچی مطلب ہو اس کی وجہ سے میں ہمیشہ باہر بھاگ دیا موچی لکھا لیا اس لیے کہ تاکہ وضائب ملے پیلے جی پتا چل جائے کہ ہاں موچی ہے اس کو دور سے دور ہسکے رہو ہے نہیں وہ سوچ ہی ایسی تھی تو ہمارے جب میرا باپ خود سوئے پر ہے تو ایک انپڑ آدمی کیا سوچا ہے ابھی میرے بچے کو کوئی نہ کہیں سویدہ ملے سویدہ کے لیے اگر مجھے کچھ کہنا کرنا پڑے تو میں باتا لوں موچی کا کام تو خود کرتا ہوں تو اگر میں بچے کو موچی ہی لکھا ہوں تاکہ وضائب باکرہ میرا بچہ پڑھ جائے کسی نہ کسی طریقے سے وہ چاہتے تھے کہ ہمارے بچے پڑے لکھیں اور کوئی ان کی لیکن ان دیماغ میں یہ نیا ہے کہ وہ چی لکھا کے آج ہی تو بچے کا ختم کر رہے ہیں ختم کر رہے ہیں اور جو پڑے لکھے آگے سے وہ ان کی اور اور جیادہ ان کو آپ کی ماں نے بھی کام کیا کیا میری ماں نے کم کام کیا کیونکہ وہ تھوڑی دائی کا کام کرتی تھی یا کچھ ایسا تو حکیم چھوٹی موٹی تو گھر میں ہی کچھ آتے تھے کبھی چھوٹا موٹا تو ان کو میں نے خود کرنے دیا کیونکہ بچپن سے ہی تھوڑا سا اس چیز میں بڑا ذہنی بن گیا تھا کہ سکول میں جانا ہے تو سکول میری شرم کیوں آ رہے ہیں مجھے لوگ کیوں ایسے چھوٹی نظر سے دیکھ رہے ہیں بچپن سے ہی تھوڑا سا اس سے الگ تھا پورے کشویر کے اندر اور ان کے پاس میں پراپرٹی گھر جمین کی کیا استیتی ہوگی کس پتہ ہے سر میں جہاں تک گیا آپ پچھلے سال ایک ٹی وی نیوز ہے پوری ڈاکومنٹری کشمیر کی راج پرا نور پرا اور کئی نام ہے جس میں ویڈیو انہوں نے دکھائی ڈاکومنٹری پانچ چھ منٹ کی ہے چھوٹی نہیں ہے بہت بڑی ہے اور میں خود گیا جو میں نے دیکھے میں نے دیکھا کہ شاید ہم ان سے اچھے ہیں جو بھدروہ میں ہیں شاید ہم ان سے اچھے ہیں اور جتنے بھی دیکھیں اور جو وہ لوگ ہیں تو وہ ہم سے بھی دائیں وہ ایک محلہ ہی الگ سے ادھر لوگ جانا پسند نہیں کرتے اور بٹمالوں میں ایک محلہ ہے میں نے خود کوشش کی کہ لوگوں کو میں ادھر لے جاؤ ادھر لوگ جانا پسند نہیں کرتے ادھر لوگ جانا پسند نہیں کرتے ادھر ان کو شیخ محلہ ہے جیسے اب اس شیخ محلہ ہے نام رکھا ہے اس لئے شیخ محلہ ہے ایک دریا آیا بڑا سہلاب جو آیا تھا اس سہلاب میں ہمارے بہت سارا نقصان ہو گیا اور محلہ ہمارا بیچ میں اس سائٹ سے دریا ہے اس سائٹ سے دریا ہے اور اس سائٹ سے پورا ایک محلہ دریا میں گرنے والا ہے جو ہم نے ان کو بتایا کہ اور پورا محلہ نیچے گرنے والا ہے اس کے اوپر بھی بہت بڑی بڑی دیواریں لگی ہوئی ہیں اس محلہ کو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں مطلب شہر کا ایک پار شہر ہے اور دوسری طرح جو شہر کے بیچ میں ایک دریا ادھر سے چھوٹے تو اب تھوڑا پانی ہو گیا لیکن ایک میں اچھا بڑا دریا ہے تو بیچ میں جو ہمارا محلہ ہے وہ محلے کے اوپر بھی بہت بڑی بڑی پکی دیواریں لگی لیکن جب اس محلے کی بھاری آئی تو آئیدک اس نے اور کہیں اگر دو گھر تو خود ہی بھاگ گئے جو ہم نے کل میڈیا واموں کو بھی ادھر دکھایا کہ گھری بھاگ گھری بھاگ جان تو بچا نہیں ہے اب نیچے سے ٹوٹل کھو کھلا اوپر ان کے گھر ہے اور کم سے کم سو پھوٹ بہنے دے تو وہ نیچے آ رہے ہیں دریا میں کبھی بھی کچھ اور سے بھارش ہے کہ وہ نیچے آ جائیں گے سارا پورا 8-10 گھر نیچے آ جائیں گے لیکن آئیدک گورنمنٹ کی طرف سے ادھر بھی دیہم نے کیا کیونکہ ان کو پتا ہے بھئی جب یہ تو خرید نے چھوٹی بات ہے ان کو کہنا ہے ایک بار کہنا ہے بھئی فلانے کو دو آپ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کوئی سرکار کا اس طرح دھیان نہیں کہ آپ کی جو جو نا وجیفہ ہے نا جھر ہے بلکل 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 سر آپ کسی بھی ڈسٹک میں جائیے کسی بھی کہیں پر بھی دیکھ لیجے سر ایک سے ایک لیا ڈیڈھ گمرا ہے اور کشتوار بہت بڑی سی ٹی ہے ڈسٹک کشتوار تو سی ٹی کی بات کر رہا ہوں تو جتے بھی لوگ ہیں تو پچاس پچاس بیس بیس گھر گھر کے ساتھ سرکوٹ ہے سنگرام باٹا ہے ہمارا جنہا ہے جہاں پر میں میرے سسرال ہے ہمارا پر اور وہاں پر میں دکھانا چاہتا تھا میڈیا کو لے جانا چاہتا تھا کہ ان کے پاس باتھرون تک نہیں ہے اور پوری عمر میں کام کیا ہے اور میں چاہتا تھا کہ ایک دم سے پوری عمر دوسرا کی لیٹن ساپس لیٹنگ کی ہے آج لوگوں کی زمینوں میں اور ان کو گالیاں دیتے ہیں باہر جانا پڑتا ہے باہر جانا پڑتا ہے کیونکہ وہاں پر خدا کا فضل ہے کہ وہاں پر ہندو وغیرہ ساتھ میں ہیں وہ اچھے لوگ ہیں وہ ان کو اتنا تغنی کرتے ہیں لیکن پھر بھی جب بھی وہ کبھی زمین میں آ جاتا ہے یا کچھ تو ان کو بھاگنا پڑتا ہے یا ٹھارنا پڑتا ہے کہ وہ نکلے تو تب ہم ان کی زمین نکھیں تو نماز بگر آپ کا ہے آپ کو ساتھ ہو جاتا ہے نماز کوئی وہ نہیں ہے کوئی بدوید نہیں ہے نہیں نماز میں نہیں پہلے تو ایسا ہوتا تھا پہلے تھا لیکن اب میں کہہ رہا ہوں کہ موڈی فائی ہو گیا ہے وہ وہی چیز ہو رہی ہے لیکن موڈی فائی سمجھی صحیح ہے لیکن کام آپ نے چھونا نہیں کام آپ کری رہے ہیں تو موڈی فائی کیا کوئی شیخ کا بیٹا تو کوئی کام نہیں کر رہے نہیں نہیں موڈی فائی تو میں تب بولوں کہ جب کوئی بس میرے پیرے کا مطلب ہے چھوٹ چاہت پردے میں موڈی جاتیوں کہ لوگ بھی آکے وہ کام کر رہے تو تو موڈی فائی ہو جائے گا نہیں موڈی فائی چھوٹ چاہت کو بھو رہا ہوں چھوٹ چاہت تھوڑی طریقے سے یہ یہ انڈا ہے جی امر کو بتائیے کہ کشیں میں آپ کی پورا کشتر ہے چاہے کشمیر کا ہو ویلی کا ہو یا جمہو ہو یا لڈاکوز میرے ویلی پارلمیت اسیمبلی میں ہے جناب میں کہے رہا ہوں کہ ہمارا بچہ ہی کوئی پڑا لکھا نہیں یہ تو اسیمبلی بورڈ یا کوئی ایسا بنانا چاہے تھا گوررمنٹ کو تاں کے میں آپ سے پورا ہوں کہ وہ آرکھ سیٹ ہیں ایسی کے لئے ، جنہاں سیٹے ہیں۔ ہمارے پاس گورvernی نے کوٹا ہی نے، جو بھی سارٹرگیٹ دیتے ہیں۔ ، سیٹے ہیں؟ نہیں ہیں۔ ، یا ترجم سیٹے ہیں؟ ، ہندو کا مثالب ، ، مشلیم میں آھنا پنتا سی 않았یکھیں۔ تو آپ کو نہیں ہے یہ کہ آپ کو سرٹیفیکٹ کسی دے گیا ہوں آپ دلید ان کا سرٹیفیٹ کیسے ملیا؟ سنگ ہم نے ان کو دکھا ہے ہم واطن ہیں یہ سیڈول کانھ لکھا ہے یہ آپ کو پورا سرٹیفیکٹ عبدالوہی تحصیل دار نے دیا ہوا یہ سرٹیفیکٹ تو انیس سو اٹھانوے کا ہے یہ اسی کا ہے اسی کا ہے اسی سیوٹی نائن ایسی پہلا سارنٹی نائن دینے کے بعد اس پہ ایک طرف اسی بول رہا ہے رشتی کا بینیفٹ آپ کو نہیں ملنا ہے بلکل ہے آپ اپلیکیشن دیتے ہیں اس کو آپ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں کوئی بھی مرسپیکٹی پہ بھی آپ کو پک کی نوکری نہیں ملے گی جب تک وہ صفائی کرمچاریس دینا پڑتا ہے صفائی کرمچاریس صفائی کرمچاریس مطلب آپ کو صفائی کے پیشے میں ہی نوکری ملے گی صفائی کرمچاریس جی ہاں اتر تو پڑھا لکھا ہونا چاہیے پڑھائی نہیں آپ نے پڑھائی کریں پڑھائی میں بھی آج کا دور آپ خود جانتے ہیں کیسے گولازمت ہوتی ہے یا تو ابھی پرسنٹیج بہت زیادہ نمبر پہلے نمبر پہ نمبر دو پھر اسر و رسوک اس سے بھی آرکتا ہو سکتا ہے نمبر تین پہ آپ کے پاس پیسہ آپ کے پاس نہ پیسہ ہے نہ اسر و رسوک تو ہم کیسے ہاتے نہیں پھر سکتا ہے آپ کی شو پیدا جی تھے میں جل پا ہے اور ان کی لاسٹ سرو خوالی ہائی ہوتا ہے؟ آج رہے ہی تھے، اس ساترہہ سیزاں۔ ساترہہ ساتھا، ٹھرہ، ٹھرہ۔ جی، ٹھرہ۔ ندھے چام سٹرہہ لہتا ہے؟ ہاں، پھر تو، میں، میں مونسکلٹی میں، ٹھرہ ہوتا ہے؟ حسن، اچھا، مونسپلٹی میں ٹھیک ہے، ولی دیکارٹمنٹوں میں دو سو چار سو ہے؟ اچھا، بھی میٹھنز پانٹی میں دو سو سو چار سو ہے۔ ایک گھنٹہ جب لگا وہ پورا دن ہوتا ہے ایک گھنٹہ نہیں ہوتا ہے وہ پچاس کمرے ہوتے ہیں پچاس کمروں کے ساتھ گرونڈ بھی ہے وہ اس کا ہفتے میں تو دو دن پورے لگنے ہیں چار بجے نہیں بلکہ چھ بجے تک بھی لگ سکتا ہے لیکن ویسے بھی صبح اس نے چھ بجے سے جانا ہے نو دس بجے تک کام کرنا ہے اور اس میں تیس چالیس کمرے بھی صاف کرنا ہے گرونڈ بھی صاف کرنا ہے اور جب وہ بارہ ادھر ایک بڑھ جاتا ہے تو ایک بجے کے بعد پھر کون سا کام کر سکتا ہے وہ تو گھاڑی ادھر ہی چلی جاتی ہے مہلاوں کی کیا کنڈیشن ہے آپ کے مہلاوں کی کام کے بہت بوری حالت ہے ستر پرسنٹ سے زیادہ ہماری ایسا تک بھی مردوں کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے لوگوں کے گھروں میں ایسا ہے کہ پورش لوگ ہیں وہ شہر چلے جاتے ہیں اور مہلاوں کے پاس کام چھوڑ لیا ایسا بھی ہو رہا ہے کہ جیسے اپنے اب سے آپ نے کہا میں ایلیکٹریشن بن گیا لیکن گزارہ نہیں ہو رہا تو مہلاوں کو بھیشتے رہتے ہیں مجبوری ہوتے ہیں گھر تو چلانا ہوتا ہے بچوں کو تو پال لیا ہے اس کے لیے تو ہمیں کرنا پڑتا ہے